اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین عبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اضحب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطحیرا سیما لا بقیت اللہ فی الارضین اجل اللہ ملع الفرج ولانت اللہ علا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابه المبین وفرقانه المتین وقرآنه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطعی الكافرین والمنافقین وقال فحمد من سقلت موازینه وحوا فی عیشت الرازیہ واما من خفت موازینه واما ادراک ماہیا نارن حامیا کربلا کی روشنی میں مومن اور منافق یا ایمان اور نفاق اس موضوع پہ گفتگو میرے اپنے طریقے کے مطابق شروع کے دو تین دن انڈائریکٹ طریقے سے ہوگی اور پھر یہ جو دو تین مجالس میں باتیں آئیں گی یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر براہراست ہمارا عنوان بن جائیں گی کل ڈانس کی وجہ سے فرق تو پڑ گیا مومنی میں یعنی وہ ڈانس کی وجہ سے مطلب یہ ہے جو ڈانس کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بس وہ بہت بہت ہو گئی بات اسی لئے کل میں نے دس منٹ زیادہ لے لیے کہ موضوع ایک ہی مرتبہ میں مکمل ہو جائے آج کی تقریر میں پھر اگر میں تمہید بانتا اور اس کو مکمل کرنے جاتا تو چالیس منٹ اسی میں نکل جاتے سورہ احضاب کی پہلی آیت پر سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ اے نبی تقل اللہ اللہ سے ڈرو یا تقوی اختیار کرو اور کبھی کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا اب اس میں مختلف حوالے سے بات ہوتی رہے گی اس کے بعد سورہ قاریہ کی اس آیت کے تلاوت کی گئی ہے جو قرآن کریم میں مختلف انداز سے دو تین جگہ اور آئی ہے صرف اس لئے کہ آیت کا ترجمہ بھی اپنی جگہ ایک ثواب رکھتا میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ عام طور پر مجلس شروع ہو جاتی ہے درمیان میں جہاں آیت کی ضرورت پڑتی ہے وہاں ترجمہ کیا جاتا ہے آیت بہتی واضح بہتی صاف بہتی مشہور کہ جن لوگوں کا نام اعمال میں ترازو کا پلڑا جھک جائے گا فہوا فی عیشت رازیہ وہ عیش و آرام کی ایک زندگی گزاریں گے اب آپ لوگ خود عرب ماحول میں رہنے والے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان میں عیش کے معنی کچھ اور ہیں عربی زبان میں کچھ اور ہیں عربی زبان میں زندگی گزارنے کو عیش کہتے ہیں فہوا فی عیشت رازیہ اس کی زندگی رازیہ ہوگی یعنی اللہ رازی ہوگا خوش ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَبَازِينُهُوَ جِنْكَا نَامِ عَمَالِ حَلْقَا ہو جائے گا فَأُمَّهُ حَاوِيَا تو وہ حَاوِيَا میں جائیں گے اب قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَادْرَا کَمَا ہیَا تمہیں پتھا بھی ہے کہ یہ ہے کیا چیز نارن حامیہ گرم اور جلتی ہوئی آگ اور یہاں پہ اگر چھے میں اکثر رکھ کے شیخ جعفرِ تستوری کا تفسیرِ قرآن کے حوالے سے ایک نکتہ بیان کیا کرتا ہوں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ابھی تو آپ کہیں گے مجلس شروعی ہوئی ہے وقت کی کمی ہاں جو باتیں میرے ذہن میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا لیکن مختصر اعتراض کیا انہوں نے یہ کیا قرآن نے کہہ دیا نارن حامیہ گرم آگ جلتی ہوئی آگ آگ تو کہتے ہی اسے ہیں جو گرم ہو جو گرم نہ ہو تو اسے آگ کوئی تھوڑی کہیں گے نارن حامیہ نار کہہ دینا کافی تھا آگ یا جہنم حامیہ کہنے کی کیا ضرورت اور پھر اس کا جواب بھی بہت تفسیل انہوں نے پہلے بیان کی ہے اس سب کو چھوڑتے ہوئے کہ جب وہ جہنم کی آگ ہمیں ملے گی تو یہ دنیا کی آگ جو ہے نا ہمیں آگ نہیں لگے گی ہم کہیں گے دنیا کی آگ بھی کوئی آگ تھی وہ تو بہت تھنڈی آگ تھی یہ آگ ہمیں بہت تھنڈی آگ لگے گی وہی جملہ جس کی پریکٹیکل عملی تفسیر بھی مولا نے کی کہ جب گناہگار نے آکے کہا آج بڑے علی کی حدیث سنیے کلچوں کے شہادت کی رات ہے تو بیچ والے علی کی حدیث آئے گی جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں لیکن شہادت کی رات میں پھر حدیث کی تلاوت کی جائے گی آج پہلا علی بڑا علی اور جب کسی نے کہا کہ مولا گناہ کا دل چاہتا ہے تو کہا کہ اپنے بہت کے خانے یا کچن میں جا کے آگ جلالے اور اس میں جا کے بیٹھے جائے تو گھبرا کے کہا کہ مولا آپ مجھے آگ میں بیٹھنے کے بات کر رہیں کہا جو گناہ تو مطالبہ کر رہا ڈیمان کر رہا اس کے نتیجے میں تو جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو بٹھا رہا ہے اس کے مقابلے میں تو یہ آگ ہی نہیں ہے یہ تو بہت تھنڈی آگ ہے اب یہ دنیا کی آگ تھنڈی آگ ہے آخرت کی آگ گرم آگ ہے اس لیے قرآن خالی نار نہیں کہا نارن حامیہ کہا اور یہاں روک کے ایک جملہ اور کہہ دوں کہ آگ تو ہمیشہ گرم ہوتی چنانچہ جب اگر گرم آگ کہا جائے تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ کوئی تھنڈی آگ بھی ہے کہ نہیں جب آپ دیا کہ ہاں دنیا کی آگ تھنڈی ہے اس آگ کے مقابلے تو اسی انداز سے فقی مسائل میں جب کبھی یہ لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کے دو پہلوں مثلا فقی مسائل میں کبھی نہیں کہا جائے گا کہ حرام شراب نہ پینا شراب تو ہے یہ حرام وہ حلال شراب کونسی ہے ہو سکتا ہے کوئی نکتہ نکالے یہاں جو آپ نے آگ میں کہہ دیا آخرت کی آگ دنیا کی آگ تو شراب میں بھی یہی کہی ہے دنیا کی شراب ہے جو حرام ہے آخرت کی شراب ہے وہ حلال ہے مگر وہ وہی غلطی ہوئی جو باقر صدر کا ایک جملہ میں اکثر دور آتا ہوں عربی پنجابی اردو گجراتی ہندی سب کو مکس کر کے ہم نے قرآن بنا دیا جو دنیا میں جسے ہم شراب کہتے ہیں وہ عربی میں تو شراب ہی نہیں خمر اور وہ جو قرآن میں لفظ شراباں تہور آیا ہے وہ شراب آیا آخرت والی شراب لی ہم نے پنجابی اور اردو سے اور دنیاوی شراب لی ہم نے اس مسئلہ شریح سے دونوں کو مکس کر دی اب میں خود بھی تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں لیکن نہیں کل جو بات ہوئی تھی نا اس کو ایک فقری مسئلے میں ذرا وضاحت کرتے ہوئے اپنے موضوع پر آ رہا ہوں آگ تو گرم ہے کہا نہیں یہ کھنڈی آگئے شراب میں نہیں کہہ سکتے کہ حرام شراب اور حلال شراب شراب سب کی سب حرام ہاں وہ الگ بات ہے کہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ مفت کی شراب تو خاضی کو بھی حلال ہے لیکن ہم یہاں محاورات پہ گفتگو کرنے نہیں بیٹھے ہیں قرآن و حدیث پہ اسی طرح سے غنہ یعنی گانا یہ حرام ہے وہاں یہ نہیں ہوتا کہ حلال گانا اور حرام گانا میوزک میں ہوتا ہے میوزک کی بات جب آئے گی تو یہ جملہ کہا جاتا اور کہا جانا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ کبھی جلدی کی وجہ سے یہ لفظ ہم نہ کہیں خاص طور پر آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی مجلس میں میری سپیٹ بہت بڑھ جاتی ہے تو میوزک میں یہ ہمیشہ کہنا چاہیے کہ حلال موسیقی اور حرام موسیقی حلال میوزک اور حرام میوزک وہاں بلکل یہ لفظ نہ صرف یہ کہ صحیح ہے بلکہ اس کے کہنے کا طریقہ بھی درست ہے جب یہ لفظ استعمال کرے تو یہ آپ نے کہا فلان چیز میں میوزک تھی تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ حلال میوزک تھی کہ حرام گانے کے حوالے سے سوال نہیں ہوگا کسی نے کہا کہ فلان صاحب ازان دیتے ہیں گانے میں حرام ہوگئے فلان صاحب ازان دیتے ہیں میوزک کے ساتھ تو سوال ہوگا حلال ہے کہ حرام میوزک گر کے ازان کے مثال تو مناسب نہیں ہے کچھ چیزیں حلال ہیں لیکن مقدس ٹیزوں کے ساتھ ہر حلال چیز کو بھی نہیں ملایا جائے گا جو کل میں تقریر کے آخر میں دیکھیں یہ ربط سارے مل رہے ہیں جو میں ملانا نہیں چاہ رہا جو میں عرض کر رہا تھا ہمارے یہاں پہلے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ نظر و نیاز کی چیز نہاد ہو کے بنائی جائے گی تو کیا وہ عورت پہلے نجیس ہے نجیس نہیں لیکن مقدس اور قابل احترام ہونے کی بنا پر آج بھی زیارت میں جتنے لوگ جاتے ہیں یہ زیارت کا فقی مسئلہ اور لوگ تیاری بھی کر رہے ہیں جن کو عربعین پہ جانا تو جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں جب امام کے حرم میں جاتے ہیں پہلے غسل کر کے جاتے ہیں کیا زیارت کا غسل سنت ہے کم از کم موجودہ مراجعہ کے نزدیک تو اس کا سنت ہونا ثابت نہیں ہے مگر یہ کوئی تھوڑی کہا جاتا ہے کہ میں لے کچھ ایلے جس طرح دل چاہے چلے جاؤ جاؤ نہاد ہو کے غسل کر کے وہ ثابت نہیں ہے کہ وہ زیارت کا غسل سنت ہے خلاصہ یہ ہے کہ اب مقدس چیزوں میں بعض حلال چیزوں کو بھی منع کیا گیا اور بہت ہی اہم مسئلہ کتاب میں پرنٹڈ ہے اور اردو میں بھی موجود ہے لیکن میں پورا ریفرنس نہیں دے رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اسلامی فلم ہے اگر ہم مسجد میں دکھائیں مراجعہ میں سے ایک پتوہ سب کا ہوگا میں کوشش کرتا ہوں کہ حوالہ بودھوں جس کو آپ آسانی سے جا کے چیک کر سکیں تو اب وہ موجود ہے اردو کتاب میں بھی پرنٹڈ ون آف دا کرنٹ مراجعہ کہ کہا کہ وہ اسلامی فلم جائز ہے لیکن مسجد جو ہے اس کا کچھ اور احترام ہوتا ہے کچھ اور احکامات ہیں تو جائز ہر جائز چیز مسجد میں نہیں ہوتی چنانچہ وہاں پہ یہ مت دکھائیے وہ پورا خلاصہ تو اب باقی ہو رہی تھی کہ میوزک میں نے مثال تو دے دی آزان کی لیکن وہ آزان کی مثال نہیں دے رہا تھا وہ یہ لفظ کو سمجھا رہا تھا کہ جب کوئی میوزک کے بارے میں سوال کرے گا اب اس کو آگے بڑھا یہ آزان کی مثال تو میں نے اس لیے دی کہ اگر براہرات میں نوحے اور قصیدے کی مثال دیتا تو بعض لوگ بڑھا کرتے ہیں تو بات شروع کی ذکر خدا سے اس کے بعد ذکر امام نوحہ اور قصیدہ کہاں غنہ کے انداز میں حرام گناہ بلکہ ڈبل گناہ جس کی وجہ سے کل میں ڈانس کے بارے میں اتنی سختی سے بات کر رہا تھا وہ مجمعی غائب ہو گیا لیکن وہ تو مجھے پہلے سے معلوم تھا دیکھیں کل میں نے پہلے سے پیشینگوئی کر دی تھی اور کسی چیز میں میں صحیح اطلاع دے سکوں کہ نہ دے سکوں اس حوالے سے میری اطلاع صحیح تھی تو اب جو کل میں بات کہہ رہا تھا وہ غنہ میں آتا ہے کہ نہیں آتا مسئلہ شریعہ کہ اکثر مہاراجہ نے لکھا انکلوڈنگ آیت اللہ استعیستانی وحی کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں جسے کبھی پڑھئے گا میں تو ہر سال تین چار دفعہ حوالہ دیتا ہوں یہ کتاب کوئی پڑھتا نہیں جبکہ اب تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے یہ کتاب ہم کو کہاں سے ملے انٹرنیٹ پہ چلے جائی یہ ایک نہیں پتہ نہیں کتنی ویب سائٹ پر ہیں ان کی اپنی ویب سائٹ کو ملا کر تو خیر اس میں یہ غنہ کا بھی مسئلہ ہے اور چونکہ یہ کتاب میں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ سوال و جواب زیادہ پہلے وہ ایک دو مسئلے لکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں سوالات یہ زیادہ ہم کو انٹرنس آتا ہے کیونکہ جو مسئلہ انہوں نے لکھ دیا تو جیسا انہوں نے لکھ دیا ویسے ہی ہم کو پڑھنا ہے دل میں کچھ خیالات سوالات پیدا ہوئے اس کا جواب ماں نہیں ہوگا توضیع المسائل میں یہی مسئلہ آ گیا اب دل چاہ رہا ہے کچھ اور پوچھنے کا وہ نہیں ہے اس کتاب میں جو آپ کے دل میں خیال آئے ان میں سے بہت سے لوگوں نے پوچھے ہیں وہ انہوں نے مسئلے کے نیچے لکھے تو سوال کسی نے کیا کہ اگر اہلِ بیت کی شان میں جو قصیدہ کہا جاتا ہے یا ان کے غم میں جو مرسیہ کہا جاتا ہے اس میں خینا کہا خینا تو ہر چیز میں حرام ہے بلکہ اس میں ڈبل حرام ہے یعنی زیادہ گناہ ایک تو حرام کام کیا اور پھر قرآن کے حوالے سے اور اہلِ بیت کی حوالے سے مقدسات اور قابل احترام تطہیرہ کی سنجھ لیے ہوئے شخصیتوں کے حوالے سے اس میں آپ حرام لے کے آگئے عام چیز نجیس ہو وہ غلط ہے اور خود آپ حرام ہے امام حسین میں نجاست لے کے جلے جائیں تو آپ کہیں بھئی نجاست تو وہی نجاست ہے یہ میں اپنے گھر میں بھی لے کے گیا تھا تمہارا گھر کیا ہے امام کا حرم کیا ہے جماغ تمہارا ٹھیک ہے کہ نہیں آپ ہی یہ کہیں گے یہی چیز گانے کے حوالے سے ہے کہ ہم برتڑے پارٹی میں آپ گانا گا رہے ہیں یا شادی میں گانا گا رہے ہیں ہم تو وہاں بھی کہتے ہیں تو اگر مرسیہ میں گا لیا تو کیا حرج دھماغ پھیک ہے تمہارا یہ اہلِ بیتِ اتھار کی شان میں بات کی جا رہی وہ تمہارے بچے کے لیے ہیپی برڈے گایا جا رہا تمہارے بچے میں اور اہلِ بیت کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے اگر ہے فرق تو یہاں پہ گناہ ڈبل ہے تو اسی لیے یہ جو غنہ کا مسالہ تو اردو کتاب میں بھی آ چکا ہے مرجے کی کتاب ہر ایک کتاب کو تو ہم مسائل میں اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں مرجے کی کتاب اور وہ مرجے جن کی تقلید ایک بہت بڑی دنیا کر رہی اس میں بھی آ گیا تو وہی رخت کا مسالہ کہ اگر عام حالات میں ڈانس حرام ہے تو تیرہ رجب و پندرہ شابان و تین شابان اور غدی اس میں اور زیادہ حرام ہے لیکن یہ چیز دیکھیں صرف ایک جملہ ہے نا یہ چیز مجھے تفصیل نہیں جانا تھی اس میں کیونکہ کل اتنا وقت میں لے چکا ہوں آج تقریر کو آگے بڑھانا تو اب یہاں رکھی کہ بات صرف قرآن کے ایک لفظ کی ہو رہی کہ اب کسی نے سوال کیا کہ جی یہ خینہ کی حنداز میں قرآن پڑھا جا رہا شیخ عبدالباسد عبدالصمت بیشارے کے بارے میں یہ تحمت لگ گئی تھی کتے مقدس لوگ اس کی تلاوت قرآن نہیں سنتے تھے جبکہ دور دور تک اس کا غینہ سے کوئی تعلق نہیں تھا اور واقعاً کیسے اپیلنگ آواز تھی ہاں یہ بھی سیکڑوں قاری دنیا میں آ گئے ہیں لیکن یہ جو دو تین چار قرآنیں اولڈ اس گولڈ والے تو خیر غینہ قرآن ہو مرسیہ ہو قصیدہ ہو حرام ہے یہ آپ کو معلوم ہے وہاں کوئی سوال بھی نہیں ہوگا ڈائریک مسئلہ حرام کسی نے کہا اگر حرام میوزک کے ساتھ ہے تو گناہ اگر حلال میوزک ہے تو جائز تو نارن حامیہ گرم آگ کو سمجھاتے ہوئے میں کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں پسل کے چلا گیا لیکن واپس آ رہا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے تو کچھ چیزیں ایسی جب ان کے ساتھ اب ذرا سا مشکل لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اصلی علمی زبان تو وہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ جب ایڈجیکٹیو یا صفت لگائی جاتی تو واقعاں وہ اپنی جگہ بلکل صحیح ہے کیونکہ اس کی دو قسمیں ہوتی آگ کی دو قسمیں ایک گرم آگ جو جہنم میں ملے گی اور ایک کھنڈی آگ جو ہمیں روزانہ اپنے گھر کے بارکے خانے میں ملتی ہے یا کسی گھر میں آگ لگ جائے اب جو لوگ مجالز بہت زیادہ سنتے ہیں ان کو اس لفظ سے پہلے سے اندازہ ہو گیا کہ میں ربت کل کیسے ملاؤں گا چوتھے امام نماز پڑھنے گھر میں آگ لگ گئی تو اب یہ تو ایک ربت یہاں کل ملے گا کیونکہ کل شہادت کی رات ہے تو چوتھے امام کا بیان براہ راست ایک یہ آگ ہے اور یہ جملہ چوتھے امام ہی کا ہے جو آپ کل دوبارہ سنیں گے مولا گھر میں آگ لگ گئی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کیوں آخر تو امام کا جواب یہی تھا جو میں اپنے الفاظ میں پیش کروں کہ وہ گرم آگ کی وجہ سے تھنڈی آگ کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ آخرت کی آگ نے دنیا کی آگ میرے دل سے نکال دی بہت ہی مشہور حدیث ہے ہر بار پڑھی جاتی ہے شہادت کی رات میں اور ویسے بھی تو آگ گرم ہے تھنڈی بھی ہے موسیقی یا میزک حلال ہے حرام بھی ہے مگر شراب حرام ہے تو حرام ہی ہے غنہ حرام ہے تو حرام ہی ہے واپس آ جائیے ابھی تو خالی آیت کا ترجمہ کر رہا تھا کتنی دیر سترہ منٹ ہو گئے ہیں ابھی خالی ترجمہ ہی ہو رہا تھا آیت کا کہ جن کا نام اعمال سقولت سقیل ہے بھاری ہے نیکیاں زیادہ ہیں ان کے لیے حرام دے زندگی رازیہ ہمارے لیے تو رازیہ ہی سب سے بڑی کامیابی ہے فہوا فی عیشت رازیہ ہمارے لیے رازیہ ہی بہت بڑی کامیابی ہے وہ تو حسین مظلوم ہے جہاں اعلان ہوتا ہے یا ایتوہن نفس المطمئن ترجعیلہ ربی کے رازیہ مرضیہ وہاں رازیہ بھی ہے وہاں مرضیہ بھی ہے ہم اور آپ تو رازیہ پہ پہ پہنچ جائیں یہی ہماری کامیابی ہے تو فہوا فی عیشت عیشت منت زندگی ان کی آخرت کی زندگی ہے رازیہ لیکن ومن خفت ترازو اگر نیکیوں کا پلرہ ہلکا رہ گئے فا امہو حاویہ تو حاویہ اور ماہیہ قرآن خود کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتا حاویہ کیا یہ نیا لفظ عربوں کے لئے نارن حامیہ یعنی گرم آگ اب یہ تو آپ کو معلوم ہے قرآن کی آیت سورہ قاریہ دوران حج مکہ مکرمہ میں وہاں کے امام عیسائے اس سورہ قاریہ کی تلاوت بہت کرتے رہتے ہیں ہے قرآن قرآن ہے قرآن ہے میں یقین اس لئے جلا رہا ہوں یہ صادق حسن کی مجلس نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں جہنم اور آگ اور اس کے علاوہ کیا ہوتا قرآن نارن حامیہ اب اس آیت کو آج تلاوت کرنے کا مقصد کیا تھا آج ہمارا موضوع کیا منافق اور مومن اصل عنوان تو یہ ہے نا اس کے ایک پہلو کو یہ آیت واضح کر رہی یہاں پہ رکھ کے پہلے میں ایک وہ جملہ کہوں جس کی باقی تشریف مجھے بعد میں کرنا میرے ذہن میں جو نو دن کی مجالس کا عنوان ہے روزانہ کی الگ الگ اس میں مجلس میں یہ تشریف آنا مولا متقیان کو جب ہم زیارت کرتے ہیں تو مولا کی کئی زیارتیں کتابوں میں کئی زیارتیں ایک نہیں کئی آقا حسین کی تو زیارتیں لوگوں کو پتا ہے کہ زیارتیں وارثوہ الگ ہے زیارتیں اشورہ الگ ہے زیارتیں اربعین الگ ہے مولا کی بھی کئی زیارتیں اور ان کئی زیارتوں مولا کا یہ لقب بھی متعدد مرتبہ استعمال ہوا السلام علیکہ یا میزان العامال مولا آپ پہ ہمارا سلام آپ وہ ترازو یا میزان ہے جو قیامت میں عامال کو چک کرنے کے لئے خدا نصف کرے گا اب یہ میزان کی مزید تشریف میں نے کہا نا یہ بات میں ہے مولا ہے میزان لیکن ابھی بات جو قرآن کی آیتوں کا ظاہری ترجمہ ابھی ہم تفصیل و تشریف کی طرف نہیں جا رہے ہیں ترازو ترازو بچے تو ہیں نہیں آپ ایک کل غالباً کچھ زیادہ ہی میں نے بکھیر دیا بچوں کے جو کلتے تھوڑے بہت وہ بھی آج غائب ہیں لیکن آج کے بچے ترازو نہیں سمجھتے تو بیلنس اسکیل اسکیل لیکن جو ترازو ہے آپ حضرات تو دیکھے وہیں اپنے وطن میں شایرہ وہاں بھی وہ والا ترازو ختم ہو گیا لیکن جس کے دو پلے ہوتے ہیں اب یہ ترازو قرآن اس کی مثال دے رہا اب اس حدیث پر آئیے جس کی مدد سے میں اپنے موضوع کو آج ایک قدم آگے بڑھا رہا یہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ صادقین میں سے کس کی حدیث ہے یعنی یہ پانچویں کی ہے یا چھٹے کی ہے جلے پانچویں کی حدیث پانکے امام محمد باقر علیہ السلام یعنی یہ جو شک ہے کہ کس کی حدیث ہے یہ میرے ذہن میں نہیں یہ راویوں کا جو آخری سلسلہ پہنچا ان احد احیما آخری راوی کہتا ہے ان دو میں سے ایک سے میں نے سنا اب وہ حدیث یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ منافق کی ایک پہچان یہ کہ وہ تین چیزوں کو بہت ہلکا سمجھتا منافق جو ہمارا اصل موضوع ہے کہ کیسے پہچانے کل کی جو بات تھی وہ آئے گا تو ہم جیسا بن کر اپنے کپڑوں سے بھی لگے گا کہ ہم جیسا یعنی غم کے ایام ہوں گے تو کالے کپڑے ہیں ید غدید ہے یا نورہ بل اول اس میں لال کپڑے پہنے ہوئے اور وہ بولے گا بھی وہی اور اس کی زبان پر مقولے بھی وہی ہوں گے تب ہی تو وہ دھوکہ دے سکے گا جس کی مزید تشریف سورہ انکبوت کی اس آیت میں آئے جو دو دن کے بعد سے عنوان بنے گی تو اب معصومی اور قرآن دونوں بار بار ہم کو پہچنوا رہیں کیسے پہچانوں بہت ساری چیزوں میں یہی پہچان ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کو شک ہو گیا پروڈکٹ اصلی ہے کہ جالی ہے یہ چیز جا کے چیک کیجئے لیبل کو یہ جا کے دیکھئے اس کے نمبرنگ میں یہ دیکھئے کہ آخری تین نمبر یہ ہیں کہ نہیں ہیں میں بلا وجہ آپ کا وقت ضائع نہ کروں وہ ہر اچھی کمپنی ایک پہچان بتاتی ہے کہ کیسے پتا چلے اب جو چیز کا آپ کو ہر وقت کام ہے کس چیز کا آپ کو ہر وقت کام ہے کھانے کا نہیں ہے سانس کا نہیں ہے نیند کا نہیں ہے موبائل کے چارجر کا سر پکڑے بیٹے ہوتے ہیں مولانا چارجر نہیں ہے اور جو ہے بیٹری جو ہے نا وہ ختم ہو چکی اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا کیونکہ میں تو زیادہ لوگوں سے رابطے میں کب آتا ہوں مجالس میں نہیں کچھ اپنی جسمانی بیماریوں کی وجہ سے کچھ ایامیزہ کی دھکن کی وجہ سے کچھ چندے گرم کی وجہ سے کہاں وہ اتنی سردی سے آیا ایک دن پہلے وہاں تھا لوگ کپ کپا رہے تھے اور یہ کہ اقدم گرمی میں تو اس کی وجہ سے میں مجالس پڑھنے جا جاتا ہوں ملاقات کم ہے زیادہ میرا موقع ملتا ہے زیارت میں اور حج میں وہ سامنے خانہ کعبہ ہے وہ سامنے کربلا میں امام کا روضہ آئی یہ سر پکڑے بیٹھا ہے کیوں کہا کہ وہ جو موبائل ہے اس کا چارج ختم ہو گیا وہ تو کہیے کہ الحمدللہ کربلا اور نجف میں یا معصومین کے روضے میں موبائل کو لے نہیں جانے دیتے حرم میں مکہ میں تو لے جانے دیتے یہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے تو ہم مثلا چارجر جینین چارجر ہے غلط چارجر لگایا اسمارٹ پون اڑ گیا آپ کوئی وارانٹی نہیں ہے یہ سب ختم ہو گئی یا آپ بہتر جانتے ہیں بلکہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو سیلز مین ہوں گے وہ تو یہ چیزیں پبلک کو بتاتے ہوں گے میں تو آ رہا ہوں اس سے اس طرح کہ معصوم آپ بتا رہے ہیں مولا اللہ کی یہ دو پروڈکٹ ہمارے سامنے مومن اور منافق منافق بھی بلکل مومن جیسا نظر آتا ہم پہچانے کیسے اس سوال کے جتنے جواب امام نے دی ہے ان میں سیخ چند ساڑھے آٹھ مجالیس میں آئیں گے آج کا آدھا وقت گزر گئے میں گھڑی بار بار دیکھ رہا ہوں تو اب آئیں گے ان میں سیخ کی ہے مولا منافق کی پہچان کیا کیسے پتا چلے ہمارے بیٹ میں آکے بیٹھنے والا خلان آدمی منافق ہے شکل سے نہیں لباس سے نہیں باتوں سے نہیں نعروں سے نہیں انداز سے نہیں اس میں سیخ پہچان تین چیزوں کو وہ ہمیشہ بہت معمولی سمجھے گا نمبر ایک نیکی نمبر دو گناہ نمبر تین انسان امام نے فرمایا نیکی اوہ اوہ یہ اتنی سی چھوٹی اتنی چھوٹی سی نیکی میں کروں بھر آپ کو اگر کوئی نیکی بتائی جائے پوچھیں گے سواب کتنا ہم نے کہا یہ قدس سواب وہ کیوں نہ دعا پڑھنے جس کے بارے میں لکھا کہ اتنا سواب ہے گریگستان کے ریت کے ذرے اور سمندر کے پانی کے قطرے اور یہ کہ تمام ملائکہ ملکے سواب لکھیں تو نہیں لکھ پائیں گے فلا صاحب یہ دعا پڑھی تھی انہوں نے پچھلی شب جمعہ اس شب جمعہ پڑھنے جا رہے تھے آسمان سے آواز آئی کہ پھر جاؤ ابھی تمہاری پچھلی شب جمعہ کی دعا کا سواب ملائکہ لکھ رہے ہیں ایک ہفتے سے وہ فارغ نہیں ہوئے اگر آج پڑھ لی تو اور پرابلم ہو جائے گا اب یہ اس قسم کی جو دعایں یا جملے آتے ہیں بہت پسند آتے ہیں والدین کو جوتے مارو کیونکہ اس کے اندر کوئی سواب زیادہ نہیں اور اس میں بہت سواب ہے یہ دعا پڑھ لو چار لائنوں کی دعا اور ہیگستان کے ریت کے ذروں کے برابر سواب اور پانی کے قطروں سمندر کے پانی کے قطروں اور فرشتوں کو بھی آپ نے لائن پہ لگا دیا ہے پورے ایک ہفتے سے وہ چار لائنوں کا سواب لکھنے میں لگے مومن یہ کام کرے گا بڑے بڑے اب میں کچھ باتیں کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہوں اور آج کی مجلس ہے بھی نہیں کھل کے کچھ باتیں ان میں سے کچھ باتیں کھل کے آگے آئیں گی لیکن نیکیوں میں مومن فرق کرنے لگتا یہ نیکی تو بہت چھوٹی تو بڑی نیکی کا موقع ملے گا تو وہ کریں گی یہ منافق یہ مومن نہیں اور گناہ اب یہ جہاں بات آئی ہے تو اس میں ایک حدیث یہاں سن لیجئے اگلی چیز اگلی دو چیزوں کو ملا کے ایک ہی بنا دوں گا تاکہ آج کی مجلس آج مکمل ہو جائے روزانہ کی مجلس میں مجھے یہ دھڑکا لگا رہتا ہے بہت مشکل اردو تو نہیں ہو گئی کہ جتنا آج میں نے سخت پڑھ دیا کل مجموع اور کم ہو جائے گا تو روز کا پیغام روز دے دیا کرو اب یہ مثلا پہلی چیز کوئی نیکی کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی جس کا جہاں موقع ملے یہ سوچ کے نہ چھوڑے کہ اتنی چھوٹی سی نیکی لے کے کیا کریں بڑی کوئی نیکی ہو یہ تو یہ ہے کہ نہیں چھوٹی نیکی بھی ہے اس وقت ممکن نہیں ہمارے ہم بہت مصروف ہیں ہم کسی کام میں لگے ہیں کوئی اور وہ الگ بات لیکن نہیں خالی بیٹھے صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ نیکی بہت چھوٹی ابھی میں اس کی بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں مچھل رہی ہیں لیکن پہلے اصل پیغام دے دوں اس کے بعد اب یہ روایت ہے کہ معصوم سے یہ پوچھا گیا کہ مولا آخر پہلی صدی میں یہ تو اکیسویں صدی ہے نا یا اسلامی حصاب سے پندروی صدی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ چودویں صدی میں خون سفید ہو گیا پہلی صدی میں تو خون سفید نہیں تھا نا لیکن قرآن اس کی قیدیت بتا رہا بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا اولاد والدین کو دیکھ کے بھاگے گی اور والدین اولاد کو دیکھ کے بھاگیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابسا وطولا وہ جو سورہ ہے اس کی آخری آیتیں یوم یفر المرء من اخی و امہی و عبی و صاحبتہی و بنی یوم یفر فرر یفر فرار یعنی بھاگنا مومن کو قرآن کا کوئی اور لفظ یاد نہ وہ بھاگنے کے لفظ بہت یاد ہے کیونکہ اس سے دوسرے یاد آ جاتے ہیں خود بھی کہیں بھاگتا ہے وہ یاد نہیں آتا ہے اب یہی فرق ہے کہ دوسرے آتے ہیں علماء وہ دوسروں کا فرار یاد دلاتے ہیں میں آتا ہوں طالب علم تو میں اپنا فرار یاد دلاتا ہوں وہ بھی یاد دلاؤں گا وہ دو حدیثیں تو بہت اہم میرے ذہن میں ہیں لیکن یہ والا پیغام پورا ہو یوم یفر وہ دن ایسا آئے کہ بھاگے گا المر ہر انسان مناخی اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا بھائی کو دیکھ کے بھائی بھاگے گا اور وَأُمِّهِ وَأَبِي ماں کو دیکھ کے بیٹا بھاگے گا باپ کو دیکھ کے اولاد بھاگے گی وَسَاهِ بَتَهِ چلے یہاں تک بیر بھی سمجھ میں آگیا کہ بیوی کو دیکھ کے آج میں شوہر بھاگے گا بیوی کو دیکھ کے شوہر جو ہے وہ دور بھاگتا ہے کہ اس کی طرف بھاگتا ہے وَأَسَاهِ بَتَهِ بھی بھی کو دیکھ کے بھاگے گا وہ بنی اور اپنی اولاد کو دیکھ کر اولاد تو ارے کہ جگر کا ٹھکڑا ہے آپ کو اتنی شدید گرمی اور اس موسم میں اتنی محنت کی ضرورت اولاد کی خاطر کر رہے ہیں آپ کی محنت تو آپ قرآن کہہ رہا بھاگے گا جس کا ذرا سا غلط ترجمہ اردو میں ہو گیا کہ قیامت کے دن بھاگنے کا مطلب ہے کہ اچھی طرح پہچان رہے ہیں پہچانتا ہے تو آدمی بھاگتا رہی ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہے وہ صاحب چلے آرہے ہیں ہم پہچان جاں بھاگتے ہیں یہ ان سے تو قرضہ لیا ہے کہ ہم مانگنا بیٹھے ہیں جب نہیں پہچان پاتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں ہاتھ پلائے ہیں اوہو یہ تو وہ صاحب ہیں اب تو بھاگنے کا موقع ہی نہیں انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا تو خلاصہ لفظیں بھاگنا بتا رہا تو اب راوی کہہ رہا ہے مولا بھاگ کیوں رہے ہیں کہا اس لئے اور ایک نہیں یہ کئی روایتوں میں جملہ بھی آیا اور کئی حدیثوں کی وضاحت اس جملے سے ہوتی ہے اس تفسیر سے ہوتی ہے جو تفسیر امام فرماتے ہیں میدان قیامت میں جب انسان آئیں گے تھوڑے انسانوں کو مومن آئیں گے مومن اور ان کا نام آئی عمال کھولا جائے گا پہلے تو وہ چیخ اٹھیں گے نام آئی عمال کو دیکھ کر یہ قرآن کریم سورہ کعب کی آیت ہے سورہ کعب جو آقا حسین نے بازار کوفہ میں نوک نیزہ پر کٹے سر نے تلاوت کی لیکن پورے سورے کی ریپانچ آئیت ہوگی اسی میں آگے چل کے یہ آیت وَعِذَا وَضِعَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ جب یہ نام آئی عمال کھولا جائے گا وَضِعَ الْكِتَابُ کِتَابُ رَکھی جائے گی نام آئی عمال فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ اور مجرم دیکھیں گے یہاں کافر کا لفظ نہیں ہے منافق کا نہیں مجرم کا لفظ مومن کے لئے استعمال ہوتا فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مجرم اس کو دیکھیں گے مُشفقین ڈرتے ہوئے مافی ہے جو اس میں لکھا اور وَيَقُول اور وَكِتَاب نام آئی عمال دیکھ کے کہیں گے مال حاضر کتاب یا وَيْلَتَنَا مال حاضر کتاب ارے تباہی یہ کیسا نام آئی عمال ہے لا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلَّا اِحْسَاحَ چھوٹے سے چھوٹا میرا عمال اور بڑے سے بڑا عمال ایسا نہیں ہے جس میں نہ لکھا ہو اب جب یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ خالی دکھانے کے لئے تو کتاب نہیں دی گئی اب اس کے بعد اس کو اٹھا کے دو جسے کیے گئے ایک ترازو نام آئی عمال میزان السلام علی قیام میزان العمال مولا کا لقب سورہ قاریہ کی آیت اب ہم وہاں پہنچیں نام آئی عمال کو ترازو کے دو پلوں میں رکھا گئے اب تین حالت ہیں ایک قرآن نے بتایا ساقولت نیکی کا پلہ جھگ گیا جاؤ عیشتن زندگی گزارو جنت میں راضیہ راضیہ زندگی گناہوں کا پلہ جھگ گیا جاؤ نارو نامیہ جلتی بھی آگ یہ دو تو بالکل واضح ہیں کل والے لفظ پھر دور آ رہا ہوں کیونکہ اب تک کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ مولانا یہ آپ غلط سلط انگلیش بول رہے ہیں اس سے آپ بچئے بلیک این وائی بالکل واضح جنت بالکل واضح جہنم جو سورہ قاریہ میں آئے تیسرے والے کا ذکر قرآن نے نہیں کیا لیکن عقل میں بھی آتا ہے اور معصول نے سمجھا بھی دیا اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ہوگا اور ایک یک کئی جن کے پلے بلکل برابر آکے رک گئے جتنی نیکیاں ہیں اتنے ہی گناہ ہیں جتنے گناہ ہیں اتنے ہی نیکیاں بلکل آکے درازوں کے پلے برابر ہو گئے اب یہ کیا ہو جہنم میں جا نہیں سکتا ہے کیونکہ گناہ کا پلہ جھکا نہیں جنت میں جا نہیں سکتا کیونکہ نیکیوں کا پلہ جھکا نہیں اب بلکل بھی ایک میں آکے رک گیا معاملہ تو بعد میں جو فیصلہ ہو سو ہو میں بات کی بات نہیں کر رہا میں کہہ پہلے مرحلے میں اس مومن کو ایک چوائیسی آپشن دیا جائے گا اختیار کہ بھئی یہ میدان قیامت ہیں یہاں تمہارے بہت جاننے والے ہوں گے خدا بندہ پورا کٹم میرا موجود ہے یہ گجراتی کے لغت میری پوری فیملی موجود اور ابھی کے نہیں ہوں بذرگوں سے لے کے اولادوں تک یا میں چلیں آپ نہیں میں جب مر گیا تب بھی بیٹے پوتے پر پوتے سکڑ پوتے کہاں تک وہ اور پہلے سب ہی ہیں تو کہا کہ ایک اختیار ہے تمہیں یہی ہوتا ہے نا آپ کہیں گئے گئے کوئی چیز لینا ہے کوئی چیز پیسے نہیں ہے کوئی جاننے والا ملا آپ نے کہا اتنے دے دو کہا جاؤ ایک نیکی لے کے آ جاؤ کتنی بڑی نیکی دو چار من کی نہیں دو چار کلو کی نہیں ایک گرام کی ترازو کو بس ذرا سا جھکانا اب وہ چونکہ یہ ترازو جائے فرشتوں کے ہاتھ میں پاکستانی تو کاندار کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کو بڑے ٹرک آتے ہیں کس طریقے سے کسٹمر کو پتا بھی نہ چلے اور اس نے جھکا دیا فرشتوں کے ہاتھ میں اتنی سے نیکی لے کے آ اتنی سے اس سے بھی منی میری انگلیاں تو پھر بھی میرے جسم کی طرح سے کچھ موٹی موٹی ہے تو بلکل چھوٹا نیو بار بیبی کے انگلی اتنی سے نیکی لے کے آ جاؤ کوئی اس وقت بڑا مسئلہ نہیں ذرا سا ترازو کا پلہ جھک جائے کوئی کہے گا خدا بندہ اتنی سے بات ہے یہ اتنی نیکی کوئی بڑی نیکی مانگی جاتی جیسے میں نے مثال دی نا کہ بھئی آپ کو ضرورت پڑ گئی کوئی پیمنٹ کرنا ہے اس وقت جیب میں چفاق سے کچھ نہیں معلوم آپ کو دینا ایک لاکھ درم دس ہزار درم پانچ سو درم تو اب آدمی کس سے مانگے جاننے والا بھی ہو تو گھبرا جاتا ہے ایک ہزار درم مانگو گے نہیں دے گا لیکن کہا جائے کہ نہیں پچیس فلس سب سے چھوٹا اگر یہاں پہ کوئین وہ یا امریکہ وغیرہ میں ایک سینڈ وہ لے کے آ جاؤ یہ تو ہم راہ چلتے سے کہیں گے وہ دے دے گا مثالا تو پڑی خوشی کے عالم میں کہا بس خدا بندہ اتنا کہا اتنے سے پر تمہیں جنت مل جائے جنت آکے اٹک گئی اور کتنی نیکی پر مل رہی ہے اتنی سی نیکی پر اب بہت ساری روایتوں میں یہ لفظ آئیں جس میں امام نے فرمایا کہ پھولا عمل پہ جنت مل جاتی تو کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے کام پہ جنت وہ یہ کیس کو امام بتا رہے ہر ایک کو نہیں بتا رہے ہیں اب یہاں پہ وہ دعا جو میں نے ایک آج جملے ایسے پڑے بعض دعاوں کے بارے جو ذرا لگا کہ شاید میں دعا کا مزاق بڑا رہا ہوں وہ دعا یہاں کاما تھی ایک لائن کی دعا ہے وہ آپ کو جنت میں اس وقت لے جائے گی جب ترازوں کے دونے پھلے بلکل برابر ہو چکے تو ہلکی سی چھوٹی سی معمولی سی نیک یہ بھی اس وقت کاما جائے گی کہے گا خدا وزہ یہ کیا مشکل بات پورا خاندان بڑا پڑا میں جاتا ہوں اب یہ گیا تھا نامہ اعمال کے لئے سب نے دیکھا اب واپس بلٹ کے آ رہا ورنہ نامہ اعمال کے بعد واپس ہی نہیں ہوتی ہے مگریشن کاؤنٹر سے نکل گئے نکل گئے پھر آگے جاتا ہے یا جنت یا جہنم وہ راستے آگے ہیں یہ واپس آ رہا ہے تو سب سمجھ گیا اب جو واپس آ رہا ہے تو کوئی نیکی مانگنے آ رہا ہوگا اور تو کوئی وجہ نہیں اب یہ جو دیکھا والدین بھاگے اولاد کے لئے ساری قربانی ہیں مگر قیامت میں اگر ہم نے اس کو اتنی سی نیکی دے دی اور جب ہمارا نامہ مالکلے کا معلوم ہمارے پلے جھگ گئے تب افسوس ہوگا ارے وہ نیکی اس کو نہ دی ہوتی تو آج وہ ہمارے کام آ جاتی ہے آج ہمارا نیکی کا پلت ذرا سا جھگ جاتا ایک جو نیکی ہم نے دے دی اس کی وجہ سے برابر بھاپ بھاگا ماں بھاگی اولاد بھاگی بیوی بھاگی بھائی بھاگا یوم یفر المر اومن اخی وہ امہی وابی ہے وہ صاحبت ایوہ بنی ہے مولا کی مناجات جو آپ اکیس رمضان کو بھی پڑھتے ہیں انیس کو بھی پڑھتے ہیں مسجدِ کوفہ کی زیارت میں بھی پڑھتے ہیں اس میں بھی قرآن کی آیتیں کہ اب اتنی سی نیکی پہ جنت جہانم تمہاری اٹک کے رہ گئے اب یہاں پہ صرف ایک بات ابھی عرض کر دوں اور باقی کچھ وضاحتیں آنے والی تخاریر میں ہوں گی بہت ہی مختصر سی ایک بات کہ یہ لوگ جن کا نیکی جن کا گناہوں کا پلہ جھگ گیا ابھی تو وہ کیٹیگری نہیں آ رہی ہے نا وہ تو گزر گئے گناہ زیادہ ہیں گناہوں کا پلہ جھگ گیا یا اس کے بعد جو ابھی میں بتانے والا ہوں کہ بالکل برابر ہو گئے گناہوں کے پلے میں یہ لوگ اگر جہانم میں گئے بھی تو اگر مومن ہیں ہمیشہ نہیں رہیں گی اب جائیے قرآن کی تلاوت کی میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں قرآن میں جہاں کافروں اور منافقوں کی جہانم کا تذکرہ ہے تو ساتھ میں ضرور آتا ہے خنفیہ خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جہاں مومنوں کی جہانم کا تذکرہ ہے وہ بھی ہے وہاں پہ خالدون کا لذہ نہیں آتا بھئی جہانم میں جائیں گے پھر کیا ہوگا آگے قرآن خاموش ہے یہ نہیں کہہ رہا یہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ مومن اگر گناہوں کی وجہ سے جہانم میں گیا بھی تو خلود فیل جہانم نہیں ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا سزا برداشت کر کے نکل کیا جائے گا تو یہ ترازو والے آیتوں میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے مشکل مجلس ہو رہی ہے تھوڑی خوشک بھی لیکن بہرحال موضوع ایسا آگیا منافق کی پہشان کہا کہ اب جب یہاں پہ جا کے نام عمال اٹک گیا تو پہلا خدا نے اختیار دیا اور بھی کئی مرحلے ہیں کہ اگر کچھ نہیں ملا اسے تو اللہ کیا کرے گا اللہ کی رحمت بھی تو ہے نا لیکن ابھی پہلا مرحلہ ہے کہ جاؤ ایک نیکی لے کے آجاؤ اور یہ اس لیے کہا کہ ہر مومن یہ سن کر تو اتنا خوش ہو کے جائے گا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اتنی سی نیکی مجھے کسی سے چاہیے دس گرام دس گرام بھی زیادہ ایک گرام اتنی سی نیکی کون منا کرے گا اب باب منا کرے ماں منا کرے اولاد منا کرے بیوی منا کرے نہیں لیکن جب جائے گا تو پھر اس کو یہ بیڈ ایکسپیرینس ہوگا کہ اب وہ واپس آ رہا خالیہ خالیہ تو اس لیے آ رہا کہ نیکی نہیں ملی نیکی کیوں نہیں ملی سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا وہ سب تو بھاک کھڑے ہوئے اس کو دیکھ کر اب یہ واپس آ رہا اور اب اس کے دماغ میں زندگی آ رہی ہے پچاس سال کی ارے فلا موقع پر کتنی نیکیوں کا مجھے موقع مل رہا تو میں یہ سوچ کے چھوڑتا چلا گیا یہ تو اتیسی نیکی ہے یہ تو اتیسی نیکی ہے یہ تو اتیسی نیکی ہے شیخ صدوق کتاب اعتقادیہ میں مولا متقیان کی ایک وہ حدیث نقل کر رہے جسے مجھے دوسری چیز میں بیان کرنا تھا لیکن وہ پہلی چیز کے بارے میں بھی ہے تو اب ہو سکتا ہے مجلس میرے کنٹرول سے نکل جائے تو حدیث ابھی سن لیجی مولا متقیان کوپے کے ایک بازار سے گزر رہے تو دیکھا کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے اور وارس اپ نے اپنا گروپ بنا کے ہے ادھر ادھر کے فضول میسیجز وارس اپ اس زمانے میں تھا جو بھی اس زمانے کا وارس اپ ہوگا روایت کا جملہ آئے کہ بیٹھے ہوئے حلال فضول نہیں حرام نہیں حلال لیکن فضول باتیں کر رہے ہیں اب وارس اپ پہ اگر آپ کو پانچ سو میسیج ملے ہوں گے اس میں یقین رکھئے کہ فور نائنٹی وائی تو بلکل بیکار ہوں گے بلکہ جو ذرا بھی سمجھدار آدمی وہ پڑے بغیر ہی ڈیلیٹ کر دیں پانچ سو میں شاید دو کام کے ہوں تو مولا نے دیکھا کہ بیکار باتیں کر رہے ہیں امام نے فرمایا کہ تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو اور یہ فضول باتیں کر رہے ہیں تو اپنے نامہ عمل کو ان سے کیوں بھر رہے ہیں کوئی ایسا ہی کام کر لو کہ نامہ عمل میں نیکیاں بڑھ جائیں کہ مولا ہم جو یہاں دوست 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 بیٹھ کے تھوڑی سی باتیں کر رہے ہیں اُس زمانے میں باتیں ہوتی تھی آج کل وارس اپ ہوتا یعنی آپ کو بھی یہ تجربہ ہے مجھے بھی کسی کے گھر میں جائیں گھر میں آنکھ آدمی موجود ہے ڈرائنگ روم کے اندر کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا سب لگے ہوئے ہیں اپنے وارس اپ کے اوپر یہ اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو میں نہیں جانتا ہوں حتیٰ اگر ہم نے سامنے کوئی بات پوچھنا بھی ہے تو وہ ڈائلیکٹ نہیں پوچھے ان کے پاس کون ان کے پاس کون یہ سامنے بیٹھے ہیں اور فوراں میسیج اس کو کر رہے ہیں اور اس کا جواب ان کو آ رہا ہے کوئی خفیہ بات نہیں ہے کوئی پاسورڈ نہیں پوچھ رہے کوئی بینک اکاؤنٹ کا پن نمبر نہیں پوچھ رہے کام سی بات ہے چاہے پیجے گا یہ بھی وارس اپ پر سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے تو اب یہ جو ماحول ہے یہ کوپے میں نوجوانوں کا تھا مولا یہ کیا یہ بھی لکھا جائے گا نام آمال کہا کہ نام آمال میں تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ تم نے کتنی سانسیں لیں ہیں نام آمال میں تو یہ بھی لکھا جائے گا تم کتنی باہر بستر پہ بیٹھے نام آمال پہ یہ بھی لکھا جائے گا تمہارے قدم کس طرح بڑھے یاد رکھئے مسجد کے قدم میں سباب ہے اگر سیدھا پیر آپ نے آگے بڑھا دی اب وہاں قیامت میں یاد آ رہا ہوگا کاش ایک ہی مرتبہ مسجد میں پہلے سیدھا پیر رکھتا تو آج تلازو کا پلہ دھو گیا تھا مولا نے کہا وہاں یہ بھی لکھا جائے گا یہ آخری جملہ ہمارے ہاں پہلے بہت مشہور تھا ابھی بھی ہوگا یہ بھی لکھا جائے گا اگر راستہ چلتے تم نے کورا ہٹا دیا اگر راستہ چلتے ایک پتھر تم نے ہٹا دیا راستے میں کوئی کچھرا نظر آیا چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو یہ سب بھی تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا شہر کوفہ مولا کا نوجوانوں سے خطاب اعتقادیہ کتاب میں شیخ صدوق علی الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے قیامت کا میدان ترازو رکا ہوا ہے ترازو رکا ہوا ہے ذرا سی نیکی ہم کو چاہیے ذرا سی چاہے وہ اتنی نیکی ہوا کہ آج بوچ روم سے باہر آتے وقت ہم نے اپنا پہلے الٹا پہر باہر نکالا تھا اتنی سی نیکی ہو تو نیکیوں کا پلہ جھگ گیا راستے سے ذرا سا کچھرا یا کنکر یا کورا ہٹا دیا یہ امام فرماتے ہیں کہ یہ قیامت میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا اسی طرح سے امیگدم سے نتیجہ نکالے بغیر جم کر رہا ہوں دوسری بات پہ تاکہ آج کا موضوع آج ہو جائے پھر جو کچھ باتیں پہلے نکتے میں بھی رہ گئی ہیں ان کی وضعات ہوگی امام نے فرمایا تو منافق اسے کہتے ہیں نیکی کا موقع مل رہا ہے یہ تو چھوٹی نیکی ہے ارے یہ تو معمولین ہے اتنی سی نیکی کر کے کیا کریں اور پھر اس کی مثالیں مجھے دینا تھی لیکن خیر ابھی چھوڑ دیجئے اور گناہ اور منافق اسے کہتے ہیں کہ گناہ اس کے سامنے آتے ہیں بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہا نماز نہیں قضا کر رہا ہے منافق ہے تو ہمارے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا ہم سے بہتر نماز پڑھے گا دنیا دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے جو دنیا دکھاوے کے لیے پڑھتا اس کا انداز کچھ اور ہے روضہ بھی رکھے گا عورت بھی اس کی عجاب میں ہوگی چہرے پہ اس کے داڑی بھی ہوگی اور جتنی نیکیاں اور بڑے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا جس میں ڈانس گناہ کبیرہ ہے اس سے بھی بچائے گا منافق لیکن بہت سارے چھوٹے گناہ ہوں وہ یہ انجام دے لے گا کہہ رہے اس تو اتنا سا چھوٹا سا گناہ ہے اس میں کیا حرج کیا اللہ اس تب ہی معاف نہیں کرے گا اب یہ تو ابھی پورا منافق نہیں بنا ابھی یادہ منافق ہے پورا منافق ہوتا تو وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں لیکن ابھی اتنا کل کی مجلس کا ایک جملہ بہت اہم تھا اسے پھیلا کے مجھے دو مجلسیں آگے کی تقریروں میں بنانا کہ جو منافق نہیں مومن خالص ہوتا چس کی وجہ سے ہوتا ہے اپنے والدین و بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے کچھ گناہ ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ مومن کو منافق بنا دیتے ہیں نہیں ہے وہ منافق بن جاتا ہے یہ بھی ہمارے موضوع میں آئے شیر و شاعری سے تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے بہت دوری قرآن کہتا ہے لوگ والدین کو دیکھ کے بھاگیں گے میں شاعری سے بھاگتا ہوں لیکن کبھی کبھار کچھ شیر بہت برمائل ہوتے ہیں اب یہ چونکہ میں دور ہوں تو صحیح نہیں پڑ سکتا ہوں قرآن غلط پڑھو تو آپ بتا دی جائے گا وہ بھی مجلس میں نہیں لیکن شیر غلط پڑھو تو آپ برداش کر جائیے گا کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گیا ایسے ایسے ویسے ویسے ہو گیا اس ٹائپ کا کچھ شیر ہے اردو میں تو یہ ہوتا ہے کہ مومن کیسے کیسے ایسے 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 ویسے 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 پتہ نہیں کہاں میں اٹک گیا ویسے ہو جاتے مومن منافق بن جاتا ہے ان میں سے ایک گناہ گانے کا تک کھلا گیا کچھ اور گناہ بات میں آئیں گے جن میں ایک یہ چیز بھی کہ مومن ہے ابھی خالص مومن والدین نے اسے اپنے صحیح عقیدے کو اس تک پہنچایا ماں نے خالی اسے دودھ نہیں پلایا عقیدہ محبت اہل بیت بھی اس کی گھٹی میں گھول کے پلا دیا ہے تو بالکل پکا مومن ہے اب منافق آہستہ آہستہ بہت سے بچے پیدا ہوتے ہیں ہنڈرٹ پرسن پرفیکٹ ہوتے ہیں بعد میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے کوئی ڈیابیٹک ہو گیا کوئی بلڈ پریشر ہو گیا کچھ ہو گیا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہ خرامیاں لے کے پیدا ہوتے ہیں والدین سے ڈاکٹر کے پاس ہم گئے ہم نے کہا آپ کے سارے دمائیں استعمال کر لی نسخے استعمال کر لیے ایتیات استعمال کر لی شگر کنٹرول نہیں کہا یا آپ کے باپ کو گی یا دادہ کو گی یا پردادہ کو گی حضرت آدم تک تو مجھے میڈیکل ہسٹری پتا نہیں اپنے مذرگوں کی بات ہی ختم ہو گئی اللہ اللہ خیصہ اللہ اس نے اپنے اس نے اپنے اس نے اپنے پیسے لے لیے ہم تو بیمار کے بیمار رہے مومن بھی منافق میں بدل جاتا ہے کب تھوڑا سا حضرت دائیں بائیں ہو کے تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ جو تھوڑا مجمع ادھر میرے قریب نہیں بہت جگہ تو جو تھوڑا مجمع بعد میں آ رہا ہے ایک جگہ ہے ابھی لیکن کہیں مسائب میں پرابلم نہ ہو جائے اس میں میں نہیں رکھ پاؤں گا تو دائیں بائیں یہ جگہ کس کے لیے خالی ہے کوئی ہے کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں کوئی گروپ بسم اللہ تو منافق مومن کیسے منافق بنتا ہے گانا کل کی بات آج یہ خیال ارے اتتا سا گناہ تو چلتا اللہ تو عرم و رحمی نے اس نعرے پر تو لوگ بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں شراب بھی پی لیتے ہیں لیکن ایک صحیح مومن چھوٹے چھوٹے گناہ تو کر دیتا اب یہاں پہ روایت آتی ہے کہ اگر یہ وہ مومن نکلا جس کے پلے بلکل برابر تھے اتتا سا چھوٹا گناہ اس نے کر لیا تھا اور معلوم با کہ وہ گناہوں کا پلہ جھگ گیا جو اکثر ایک روایت میں اس لیے پڑھتا ہوں روایت نہیں واقعہ بہت بڑے عالم کہا ہے مرجے نہیں تھے مشتہج نہیں تھے لیکن مشتہج سے صرف ایک ڈگری نیچے تھے لیکن نام نہیں لیتا ہوں ایک سال تک عذاب میں اس لیے فسے رہے قبر میں کہ بھوسے کا ڈھیر جا رہا تھا اونٹ پر انہوں نے تنکا تو کے داتوں میں خلال کر لیا ایک سال اس کے جواب نہیں میں لگ گیا ان کو قبر کے اندر تو ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے کہ آدمی یہ سوچ کے کرتا ایک تو تھا بے خیالی ہے بے توجہ ہی ہے پتہ نہیں ہم گناہ کر رہے ہیں وہاں تو معافی کی گن جائے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو دری سے یا کالین سے وہ دھاگے نکالتے رہتے ہیں اب ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں لیکن اگر پتہ چل رہا اور کہا ارے یہ تو بہت چھوٹی بات مال مومن ہے یا مال امام ہے اس کے اندر چھوٹی اور بڑی کی بات ہی نہیں ہے اب ترازو بلکل برابر تھا اس چھوٹے سے گناہ نے گناہوں کا پلہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ وَأُمَّهُ حَاوِيَا وَمَا هِيَا نَارُنْ حَامِيَا ترازو کا پلہ جھکا تھوڑا سا گناہوں والا بھڑکتی بھی جہنم کیا تب وہ جو کچھ روایتیں ہیں جس پر بعض منطقی اور لوجک اور فلسفے والوں نے اعتراض کیا ایک عورت اس لیے مر گئی جہنم میں گئی کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور بلی پیاس سے اس کے سامنے مر گئی کہا کہ بلی کی وجہ سے مومنہ جہنم میں گئی نہیں مسئلہ تھا اس کا ترازو کا پلہ تھوڑا سا جھک گیا اگر یہ اتنا سا گناہ نہ ہوتا تو برابر ہو جاتے یا شاید نیکی درست زیادہ ہو جاتی وہ جو کیس ہے یاد رکھی ہے روایتوں میں جب کسی نیکی اور بہت چھوٹی نیکی پہ جنت کا اعلان ہوتا یا بہت چھوٹے گناہ پہ جہنم کا اعلان ہوتا یا عام مومن کا کیس نہیں ہے یا اس کا کیس ہے قیامت میں جس کے دونوں پلے بلکل برابر ہوں گے تو کہا کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو جو میرا اپنا زندگی بھر کا ایک موضوع ہے آپ کو کار اٹھیں گے عذاب جہنم نہیں اس سے زیادہ میں نے زمانے کے امام پہ پڑھا ہے تو ذرا سا وہ میرا اس سال کا موضوع ہے نہیں ذرا سا اسی حدیث اور مومن اور منافق کے فرق میں آ جائے گا یہ واقعہ آپ نے کئی حوالوں سے علماء سے سنا ہوگا تو میں مختصر کر رہا ہوں لیکن اس لیے میں زیادہ بہتر ہوں یہ واقعہ سنانے کے لئے کہ میں نے یہ واقعہ اپنے استاد سے سنا اور کراچی والے جانتے ہیں کہ میرے استاد کون ہے انہوں نے براہراس اپنے استاد سے سنا مرہوم آیت اللہ عبالقاسم الخوئی تاریخ مرجعیت ایک بہت بڑا نام علم کے اعتبار سے بھی قربانیوں کے اعتبار سے بھی اور صاحبان علم تو جانتے ہی جانتے ہیں عام مومن بھی ان کی بہت سارے ان کی تقلیض کر چکے واقعہ نے کجیب نام وہ ان کے شاگر تھے براہراس اور میں بہرحال ان کا شاگر تو سمجھئے کہ آگا اے خوئی ایک واقعہ بتا رہے ہیں مجھے سمجھئے میں نے اس لئے کہا کہ انہوں نے میرے استاد کو بتایا اور انہوں نے مجھے جتنے کم بیٹ میں راوی ہوں اتنے واقعہ محفوظ رہنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آگا اے خوئی نے بھی عجیب اسٹائل سے واقعہ سنایا نام اپنے دوست کا لیا یہ اور اکرابی بڑھ گیا لیکن بعض اوقات کوئی چیز بیان بھی کرنا ہے چھپانا بھی ہے تو طریقہ یہ ہوتا کہ دوست کا نام لیا جاتا ہے لیکن سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے انداز سے کہ یہ ہے ان کا یہ تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ ملاقات امام کا ایک فارمولہ یاد رکھی یہ موٹی موٹی کتابیں آپ کو مل جائیں گی عربی اور فارسی میں اردو میں بھی دو تین کتابیں امام سے ملاقات اور اس کتاب کے نام سے فائدہ اٹھا آج بھی جھوٹے دھوکے باس چیٹر فرادی ہے یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہماری بھی امام سے ملاقات ہوئی وہ دیکھو شیخ مفید نے کہا اور علامہ علی نے کہا اور پھلا آدمی نے کہا اور پھلا نے کہا ہے تو ملاقات تو ہوتی ہے ہماری بھی ہوئی اس لئے فارمولہ یہ ہے کہ جس کی ملاقات ہوتی ہے وہ کبھی بتاتا نہیں ہے اور جو بتا رہا اس کا مطلب یہ کہ اس کی ملاقات نہیں ہوئی اس لئے یہ دھوکے باز اور فرادی ہے لوگوں سے ہمیں بچانے کے لئے تو اب یہ واقعہ اپنے دوست کا نام لے کے بتا رہے لیکن اس طرح سے ذکر کر رہے جیسے پیغمبر نے وہ تین دوستوں کی کہانی سنائی تھی پتا چلا وہ تو ہمارے ہی دوست ہیں وہ ہم ہی ہیں وہ ہم ہی ہیں نام پیغمبر نے دوست کا لیا مشہور نوایت تو اب آج آئیہ وقت مجلس کا پورا ہو رہا ہے تو مسائب پہ بھی جانا ہے بہت مختصر واقعہ میں جب پڑھتا تھا اپنے مخصوص انجاز میں تو چالیس منٹ میں پڑھتا تھا اور جاپان کی بولٹ ٹرین جو ہے اس کی سپیڈ پانچ سو کلومیٹر ہے اس سے زیادہ تیزی سے پڑھتا تھا پھر چالیس منٹ لیکن بہرحال اب تھوڑا میرا بڑھاپا تھوڑا مجمع پہ رہم سپیڈ بھی کم ہے واقعہ بھی مختصر ہے اور وہ یہ ہے کہ آگاہ خوئی کی زندگی اس زمانے کے 99% مراجع کی طرح سے ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے شہر میں اور پھر اشتہات کی تعلیم کے لیے نجف جاتے ہیں تبریز کے تھے آذر بائی جان کا مشہور شہر اور تبریز میں سردی بہت ہوتی اب جب یہ سٹوڈنٹ تھے تو جو بھی اس وقت کے استاد اور کتابیں تھی وہاں جا کے پڑھا کرتے دن بر مدرسے میں رات کو اپنے کمروں میں آتے ہیں اچھا اسٹوڈنٹ کہیں بھی ہوئے ایج ایسی ہوتی ہے نا کہ ہسی مزاق چھڑ چھاٹ ٹونٹنگ یہ سب ہوتا ہے مذہبی طالبین ذرا شریعت کا خیال کر کے ہسی مزاق کرتے ہیں سکول کالیج یونیورسٹی کے تو بالکل آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں کچھ عمر کا تقاضہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہوسٹل میں جہاں لوگ رہتے تھے وہاں پہ کمرے تھے یہ کہ بہت لمبی بات ہو رہی ہے اس میں رہتے تھے سٹوڈنٹ اور چار پانچ چھے ٹوائلٹ یا واش روم وہ ایک لائن سے بنے ہوئے تھے وہاں جاتے تھے یہ ان سوئیٹ یا اٹیج بات کا رواج تو آج بھی مدرسوں کے ہوسٹل میں نہیں ہے یونیورسٹی وغیرہ میں بھی بہت مشکل ہوتا تو اٹیج بات بات نہیں وہ وہاں پہ واش روم ہے پرانا زمانہ ہے پرانا زمانہ آگای خوی کے انتقال نائنٹی ٹو میں ہوا سو سال کے ہو کے انتقال ہوا ایٹین نائنٹی نائن میں پیدا ہوئے تو یہ واقعہ تقریبا نائنٹین ایٹین کہو گا آج ٹوائنٹی ایٹین ہے پورے سو سال پہلے سو سال پہلے کا واقعہ پانی وانی جو تھا وہ تو نہ بات روم میں ہوتا تھا نہ گھروں میں ہوتا تھا بھر کے لانا پڑتا تھا تو اب جو سوڈنٹ جاتے ہیں تو لوٹا بھر کے واش روم میں چاہیے ایک وہاں کیا ٹیکر اور چوکیدار اور پہرے دار اور صفائی کرنے والا ٹائپ کا آجمی تھا ہر مسجد ہر امام بڑے کو کچھ ایسے بہت ہی مخلص قسم کے لوگ مل جاتے ہیں مثلا اگر ان کو نوکری بھی دی جائے تو اب نوکری دی گئی تمہارا یہ جوب ہے لیکن وہ اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے کام کہ یہ اللہ کا گھر ہے یا امام کا گھر ہے وہ خود سے کرتے ہیں نہ اس کے لئے کوئی تعریف چاہتے ہیں نہ پیسے چاہتے ہیں نہ وقت چاہتے ہیں کہ جی پانچ بچ گئے میری ڈیوٹری تو ختم ہو گئی رات کے دو بجے بھی اگر وہ دیکھیں کہ ایک لائٹ جل رہی ہے تو اٹھ کے آئیں گے اس کو آف کریں گے تو یہ باتیں ہیں فضول فضول بیان کرنا ضروری ہے کہ واقعہ کا اس کے اندر ایک دخل ہے تو اب وہ ایک چوکیدار ہے اس کے جو کام ہیں اس میں جو مدرسے سے related کام ہیں maintenance اس نے افس خود ایک ذمہ داری لے لی کہ یہ سارے دینی طالب علم ہیں دینی طالب علم کسی کہتے ہیں امام زمانہ کی فوج کے سپاہی ہیں تو یہ ان کا ردبہ بہت بلند ہے وہ جب بھی کوئی سٹوڈنٹ واشروم سے باہر آتا ہے تو وہ جا کے خود ہی صفائی کرتا ہے اور لوٹا بھر کے رکھ دیتا ہے یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں اور سہکرو سٹوڈنٹ ہے دن بھر اس کا جو اپنی ڈیوٹی کے علاوہ باقی اس میں بھی بہت وقت نکل جاتا نہ کوئی تعریف نہ کوئی عجرت نہ کوئی ایسی بات لیکن جو طالب علم ہیں یہ ان میں سے اکثر آگے چل کے حجت الاسلام بنے بہت سے آیت اللہ بنے اور آیت اللہ خوی تو آیت اللہ اللزمہ اور استاد المجتہدین پہ پہنچیں تو وہ سارے کے سارے یہ وہ طالب علم ہیں جو مذہبی ہیں لیکن ہسی مذہب اس کو شیڑتے رہتے ہیں اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں یہ ہر جگہ کا طریقہ اب مجھے نہیں معلوم باقی تفصیلات چالیس منٹ کا واقعہ کبھی پڑھوں تو شاید آبی جائے لیکن عام طور پر یہ کام کرنے والے منٹیننس والے چالیس پیتالیس سال کے ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں چوکیدار کے کوٹری میں رہتے ہیں یا کوئی فیملی ویملی ہوتی ہے تو گاؤں میں ہوتی ہے تو زیادہ چھل چار ہوتی ہے شادی کے حوالے سے بھج بہت اچھا ہے کرشتہ آیا بڑی خوبصورت لڑکی ہے وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور یہ آفر آ رہی ہے اور اتنے پیسے دے دو تو ہم جا کے اس کے والدین کو کے پاس جا کے تمہارا پیغام دیں اب یہ کیسی کمزوری ہوتی ہے نا کہ چالیس پیتالیس سال کا تو تین بیویوں والا بھی فسل جاتا ہے کہ اچھا لے جاؤ یہ دس درم جا کے ان سے مل کے آ جاؤ گئے تھے وہ اس دن تھے نہیں اب اگلے ہفتے پھل جانا ہے لیکن بیس درم لگے اب یہ جو ہے اب آگا ہے خوئی دیکھ رہے ہیں ان کے اپنے ساتھیوں کو ان ساتھیوں میں سے سب نے ایک ساتھ پڑھا ایک سٹوڈنٹ کے پاس پڑھا باقی وہیں رک گئے یہ وہاں پہنچ گئے یہ فرق اسی روحانیہ تو تقوی کا ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں اور ایج ابھی ایسی ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا انجوائے بھی کر رہے ہیں ایک رات آدھی رات کا وقت ہے سردی کا موسم ہے اور آدھی رات کو مثلا اب یہ کہہ رہے ہیں میرا دوست میرا دوست میرا دوست وہ کہتا ہے کہ آدھی رات کے بعد دو بجے رات سردی کا موسم ہے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی اب قرآنہ زمانہ ہے کوئی ہیٹنگ پیٹی کا انتظام بھی نہیں ہے لہاو سے نکلنا دنیا کا سب سے بڑا امتحان بن جاتا تھا ہیٹنگ کا انتظام نہیں ہے لہاو سے باہر نکلو گے تو فض جاؤ گے لیکن اب سردی میں اگر پیشاب کی حاجت ہو تو اس کو کنٹرول کرنا بھی دنیا کا سب سے بڑا امتحان بن جاتا بہت کوشش کی آخر برداشت نہ کر سکا نکلا اب وہ جا رہا ہے کہ اچانک اسے واشروم کے قریب وہ جو چوکیدار کی کوٹری ہے وہاں روشنی نظر آئی جاگ رہا ہوگا اور باتوں کی آواز نظر آئے یہ تو اکھیلہ اتنی ہے چھڑا چھانٹ نہ کوئی بیوی نہ کوئی خاندان آج یہ تک کتنے سال ہو گئے کوئی سے ملنے بھی نہیں آیا یہ بات ہے رات کے دو بجے ایک بار وہ قریب آیا جھانک کے دیکھا پہلے زمانے کے گھروں کے دروازے بھی یاد ہوں گے کہ وہ الگلک لکڑی کے پٹ تھے اور اندر سے نظر بھی آ جاتا تھا دیکھا کہ ایک روشنی اندر ہے لیکن عجیب روشنی بہت ہی تھنڈی پرسکون نورانی روشنی اور اس میں کوئی ایسا شخص کے تشہود میں بیٹھا کرتے ہیں اب کون ہے کہاں سے آیا آج تک یہ چہرہ تھے نگاہ نہیں ٹھہر رہی اردو کا ایک شیر بھی ہے لیکن وہ شیر بھی چھوڑی ہے لیکن پیشاب کی حاجت اتنی سیادہ تھا کہ یہاں رک کے دروازے پر نوک کرنے کی مولت نہیں تھی آگے بڑھ گیا چوکی داروں کو عام طور پر کوٹری ایسی جگہ دی جاتی ہے گندی سندی خراب سی جگہ تو سامنے ہی تھی احتیاطاً اس نے واش روم میں جا کر ٹوائلٹ میں جا کر دروازہ بھی بند نہیں کیا آجی رات کا وقت ہے کوئی ہے بھی نہیں سب سو رہے ہیں چوکی دار کا دروازہ میری آنکھوں کے سامنے رہے اب وہ کھلا دروازہ ہے پیشاب کیا فارغ ہوا اور اس کے بعد دوڑ کے وہاں گئے اب جو گیا تو وہ دروازے میں جھاک کے دیکھا سخت اندھیرہ کھو پندیرہ ملکل سن ناٹا دروازے پی نوک کافی دیر کے بعد وہ جاگا اب ان کو اس کو بتائے کہ وہ جاگ رہا چپ چاپ لیٹا ہے لیکن جب بہت زیادہ آواز ہو اس نے دروازہ کھلا آنکھیں ملتا ہوا نکلا کیا بات ہے بھئی اس وقت خیریت دو بجے رات طبیعت خراب ہے کیا پرابلم ہے ایک طرف اس کو ہٹائے اور جلدی سے کمرے میں گھج گیا چھوٹی سی چوکی داروں کو کتنی بڑی کوٹری ملتی ہے چھوٹی سی کوٹری ہے کوئی روشندان نہیں ہے کوئی کھڑکی نہیں ہے کوئی اور دروازہ نہیں ہے صرف ایک دروازہ ہے جو مسلسل نگاہوں کے سامنے کمرہ خالی ہے آنکھوں سے دیکھ کے گیا ہے بلکہ اگر آپ کوئی بہت ہی روشن لائٹ کو بلکہ صورت کو دیکھیں یہ محاورتن کہہ رہا ہوں دیکھنے کی غلطی نہ کیجے گا پھر آپ میرے اوپر ذمہ داری ڈال دیں کہ ہم کو اندھا کر دیا لیکن صورت کو دیکھیں تو آنکھیں چکا چوند ہو جاتی اب تک آنکھوں میں وہ کیفیت ہے باقی پورے شہر کے اندر پورے مدرسے کے اندر اندھیرہ گھپ اندھیرہ یہ آنکھوں کی کیفیت بتا رہی ہے کہ میں نے روشنی دیکھی کانوں سے سنا واقعا پورا منظر دیکھا لیکن خالی پڑا ایک کمر کوئی دروازہ نہیں کوئی کھڑکی نہیں کوئی وینٹی لیٹر نہیں کوئی روشن دام نہیں ایک لمحے کے لیے دروازے سے میری آنکھ نہیں ہٹی تو کہا کہ یہاں کون تھا اس نے پہلے تو منع کی لیکن چونکہ یہ اتنے یقین کی عالم میں تھے تو جتنا وہ منع کر رہا اتنا ان کا اصرار پڑھتا جا رہا کہا میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں دیکھو صبح ہو جائے سارے سٹوڈنٹ آ جائیں گے پھر تو سبھی تم سے یہ سوال کریں گے اب وہ گھبر آ گئے کہا کہ اتنا آپ نے مجبور کیا تھوڑی دیر پہلے زمانے کے امام میرے پاس تشریف فرما تھے اور میری ان کی میری ان کی بات چیز ہو رہی تھی لیکن پہلے اس نے ایک وعدہ لیا جب تک میں زندہ ہوں یہ کسی کو نہ بتانا شروع میں وعدہ لیا انہوں نے وعدہ کر لیا تو پھر کہا کہ گھبر آ کے کہا امام تمہارے پاس آئے تھے کیا ایسی بات ہو گئی کہا کوئی پہلی بار کوئی تھوڑی آئے تھے امام میرے پاس مستقل اور ریگولر آتے ہیں مثلا ہر ہفتے یا پندرہ دن میں اور آ کے میرے ذریعے سے اس علاقے کے بہت سارے معاملات کو تیہ کر آتے ہیں بزن کسی بیوہ عورت کو کوئی مسالہ آئے تو میرے ذریعے سے اور کسی یتیم بچے کا پروبلم ہے کسی کی صحت کا مسالہ آئے کسی کا کوئی اور مسالہ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ہماری مدد کر کے چلا گئے اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہوں گے وہ ہر امام نہیں ہوتے امام کا ایک نیٹورک ہے امام کا ایک سیٹ اپ ہے ہر شہر میں امام جا کے ہر ہر دروازے پہ پروبلم سولپ نہیں کرتے ہیں رکھے ہوئے ایسے آدمی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مولانا وہ پھولہ جگہ تو ہم اتنا فس گئے تھے ایک آدمی نے آکے مدد کی ہمیں تو یقین ہے کہ وہ امام تھے اب یہ پورا واقعہ سنانے کا مجلس میں وقت نہیں ہے تو ان کو کیسے سمجھاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ آئیے اچھا حسن زن رکھی ہے لیکن اصل یہ ایک سیٹ اپ ہے کہا امام نے مجھے یہاں پہ رکھا ہوا اور وہ پھر آتے ہیں اور پندرہ بیس دن کے بعد مجھے گائیڈنس دیکھے جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا میں تو نہیں جانتا علم غیر مجھے کیا پتا اس شہر کے کس گھر کی اور آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو یقین ہے اگلی صبح سے کیفیت بدل گئی پھر جملہ دورہ کہ آگا کوئی کہتے ہیں میرا دوست یہ کہتا ہے کہ کیفیت بدل گئی لیکن انداز سے لگ رہا ہے کہ خود انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کیا کیفیت بدل گئی اب میرے ہی ساتھی میرے کمرے میں سونے والے میری کلاس والے میرے کلاس پہلو جب اس سے مزاق کرتے ہیں ہسی کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں یہ ہے کہ تم کس آدمی کا مزاق اڑا رہے چوکیدار نظر آ رہا ہے واش روم دھونے والا نظر آ رہا ہے بظاہر بہت حقیر نظر آ رہا ہے کیفیت برداش نہیں ہو پاتا ہے لیکن چوکے وعدہ کیا تھا اور وہ امامت کا راز تھا آخر ایک دن اس چوکیدار نے مجھے بلایا آدھی رات کو اور کہا کہ میں صرف یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اب امام کی جانب سے مجھے یہ ہدایت ملی ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کے فوراں چلا جاؤ اور ایک دوسرے علاقے میں بھیجا ہے جس کا نام میں نہیں لوں گا گھبرا کے کہا لیکن کیوں کہا آپ کی وجہ سے امام نے کہا ہے کہ آپ یہ راز اپنے سینے میں نہیں رکھ پائیں گے اور آپ کی برداش جواب دے جائے گی کہیں نہ کہیں جوش کی عالم میں یا غصے کے عالم میں یا بیچینی میں آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ یہ امام کا نائب لوگ ہوتے ہیں نہ ان کو اجازت ہے کسی اور صحیح بات کہیں اور امام ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جن میں اتنا پیشنس ہو ٹولرنس ہو راز رکھنے کی صلاحیت ہو یہ جملہ یاد رکھئے گا اس سے چوتھے امام کی ایک حدیث آئے گی کل چوتھے امام کی شہادت ہے تو ساری حدیثیں چوتھے امام کی ہوں گی بہت اہم چوتھے امام کی ایک حدیث ہے یہی جملہ جو امام زمانہ خیبت میں اس کو کہہ رہے ہیں یہ اصل میں چوتھے امام کی حدیث ہے یہ ایسے ہی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں ان کے پاس آتے ہیں جو راز رکھ سکیں یہ جو ہلٹے سیدھے لوگ گھومتے ہیں کہ امام آئے اور ہم سے ملے اور ہماری صحت کھانا کھایا اور ہماری صحت جوگنگ کی اور ہماری بیٹی کا رشتہ دیا جن کا کہنا یہ بتا رہا ہے میں دوسرے موضوع پہ جا رہا ہوں اس دفعہ کے عشرے میں میرا عنوان امام زمانہ نہیں ہے یہ واقعہ بھی اصل عنوان کے زیل میں آیا ہے تو اب میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں امام نے کہا اپنے آپ کو چھپا لو ایسے شہر میں جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا ہو کہا اچھا اب ایک بات تو بتاتے جاؤ کہ تمہیں یہ رضوہ کیسے ملا کوئی تمہ علم نہیں کوئی متقی نہیں بہت پریزگار نہیں گناہ گار بھی نہیں ہے نورمل مومنٹ کہا کہ امام نے جب پہلی بار مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم تمہیں اس علاقے کا لفظ امام کا نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ٹائم لگ جائے گا اس علاقے کا انچاز بنا رہے مثلا نگران بنا رہے تو کہا کہ تمہارا یہ عمل کہ تم دوسرے مومنوں کا اتنا خیال کرتے ہو کہ وہ واجروں میں غلازتیں غلازتیں پھیلا کے آتے تم خود سے اس کی صفائی کرتے ہو ہر ایک کے لئے پانی کے انتظام کرتے ہو تمہاری یہ نیکی ہمیں اتنی پسند آ رہی ہم اور آپ ہوتے توضیل مسائل کھول کے کہتے ہیں دیکھیں آقا اس سستانی نے رکھا یہ واجب نہیں جو واجب نہیں ہے اور حرام نہیں ہے کہ چکر میں پڑ جاتے ہیں گناہ نہیں کر رہے غلط نہیں کر رہے لیکن پہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ ردبے نہیں ملتے اور دوسری بات یہ کہ اتنی چھوٹی سی نیکی جب یہاں پہ امام زمانہ کو اتنا خوش کر رہی ہے کہ اپنے اس سیٹ اپ میں یا نیٹ ورک میں یا اپنے اس عملے میں امام نے شامل کر لیا جو امام کو اتنا خوش کر رہی ہے تو قیامت کے دن تو یہی اتنی چھوٹی سی نیکی کبھی ہمیں جنت دلوا دے گی کہ ہم نے ایک مومن کے لیے ٹوائلٹ میں لوٹا بھر کے رکھا اب آپ نہیں کہیں گے مولانا یہاں تو مسلم شابر ہوتے ہیں حدیثوں کا مذاق نہ وڑائیے گا واقعات کا مسخرہ نہ کیجئے گا عمل کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی لیکن دینِ خدا کے حکامات اور فرمانِ معصوم کا مذاق اولانا یہ سب سے بڑا گناہ یہ بھی ایک حدیث آئے گی کیونکہ منافق کی قرآن نے یہ پہچان بتایا کل آئیت نہیں آیا آیت وہ کہتے ہیں ہم تو ان مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں تو اس میں یہ پہچان آئے گی کہ منافق ایسی باتوں کا مذاق اڑایا کرے گا لیکن یہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ آج کا پیغام آج ہو جائے ایک نیکی چاہے وہ ایک گرام کی آدھے گرام کی نیکی ہو ایک گناہ چاہے وہ ایک آدھے گرام کا گناہ ہو کبھی آدمی کو جنت بھی بنا دیتا ہے کبھی آدمی کو جاننا بھی بنا دیتا ہے اور یہ پتا کب چلے گا یوم اطبلت سرائے آج تو پتا نہیں چل سکتا یہ تو جب ترازو میں نام آمال میں آمال رکھے جائیں گے اس دن پتا چلے گا تو ابھی چانس مس نہ کرے گناہ چھوٹا سا بھی ہو تو اسے یہ سمجھ کے انجام نہ دے کبھی آدمی گناہ کرتا ہے خواہش نفسانی سے کبھی دوسروں کے پریشر سے اسے گناہ جائز نہیں مگر یہ سمجھ کے انجام نہ دے کہ اتناسہ گناہ آخر کیا نقصان پہنچائے گا نقصان تو اتنا بڑا پہنچائے گا کہ آپ کی پوری جنت کو جہنم میں بدل سکتا ہے کسی کو کسی کے بارے میں نہیں پتا لیکن آج ساری مجلس ہو گئی اللہ کی رحمت تو کہیں آئی نہیں بہت زیادہ سخت قسم کا اللہ نعوذ باللہ ایسا تو نہیں پھر رحمت بھی ہے اور رحمت پروردگار جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو تو لوگ مانتے ہی نہیں لیکن شروع وہیں سے ہوتی اور اس میں بھی چاہتے ہیں امام کا کتنا مشہور واقعہ ہے ڈاکو والا اور کتنا مشہور فرمان ہے الہی آملنے بے فضلکا والا تو آملنے بے عدلک ساری چیزیں میں نے کل آنے والی شہادت کی مجلس کی تیاری کی ہے کافی باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں آج کا موضوع مکمل کرتے ہوئے موضوع نہیں چھوڑا ان سب کو کل ملاؤں گا تو رحمت ہے ایک رحمت کا آغاز ہوتا ہے توبہ سے توبہ سے اللہ نے یہ جو ایک سہولت دیا ہے کہ ستر سال گناہ کرو ستر سکن میں گناہ ماہ جنت میں جلے گئے یہ بھی رحمت ایک خدا ہے لیکن یہ صرف ایک جملہ میں نے کہا ٹائم بھی پورا ہو گیا آج کی مجلس جو تھی وہ بھی ایک اعتبار سے آج کا موضوع پورا ہو گیا منافق کی تین پہچانے اور یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ اگر مومن بھی ہو شروع میں تو بات میں منافق بن جاتا ہے مگر چھوٹے آج مسائب بہت مختصر رہیں گے کیونکہ کل شہادت کی رات ہے ہم بھی دل کھول کے مسائب پڑھیں گے آپ بھی دل کھول کے گریہ کی جائے مومنین کرام نے میری ایک بات کا آج لحاظ رکھا میں نے کہا کہ جب مجلس شروع ہو چکی ہے تو آپ کم از کم میرے لیے تو صفیح ازا سے کھڑے نہ وہ لوگوں نے آج خیال رکھا میں آیا اور کیونکہ یہ شروع والے مومنین ہی سے بات کہی جا سکتی اور ایک بات آخری کے آخر کے مومنین سے کہی جا سکتی ہے وہ ابھی کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک ریکویسٹ جیسے میں ممبر سے اترتا ہوں ماتم شروع ہوتا ہے ماتم بھی ہمارے ازاداری کے نظام کا ایک اہم حصہ اور لوگ آ جاتے ہیں ہاتھ پہ لانے کے لیے تو ماتم بھی کبھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا بجائے اس کے کہ یہی ممبر کے قریب آ جائے میں ادھر غائب نہیں ہوں گا غائب ہونا صرف امام کی خاصیت میں وہیں رہوں گا لیکن ذرا سا ماتمی لوگوں سے فاصلہ اس لیے ہو جائے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو یا آج سے لے کے آخری مجلس تک کی گزارش اب یہ ہے کہ ہاں یہ جو اتنا ہے مصول اسلام نے بتایا شہیطان نے اس کو بھی ایک کھیل بنا دی چھوٹی سے چھوٹی نیکی یوم یفیر علمہ رومناخی ہے وہ امہی وابی ہے وہ صاحب اتہی وابنی ہے چھوٹی نیکی اور چھوٹا گناہ اسے بھی سننا چھوڑو لیکن بھی کو بھول گیا شہیطان شہیطان تو نہیں بھولا ہمیں بھولوا دیا چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نہ بھولو یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ کو تو بچاؤ اپنے آپ کو بڑے گناہ کر لو کل جو آیا تھا گناہ بہت بڑا تھا آج میں ہے تخریر کے آخر میں اب اس کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں لیکن یہ تماشے یہ تماشا بن جاتا ہے پھر یہ مزاق پھر یہ مزاق والا ماحول بن جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کا اتنا خیال و گناہ کبیرہ کو بھلا کے بیٹھتا ہے شہرِ کوفہ کے خیرشی عالم کے پاس ایک مسئلہ شریف پوچھنے کوئی گیا مجلس کا آغاز بھی مسئلہ شریف سے ہوا حرام گانا اور حلال گانا اور حرام چراب اور حلال چراب بات آ چکی یہ شروع ہے گر کے مجھے ڈر ہے کہ میرا جملہ یوٹیوب پہ آ جائے گا کہ مولانا نے کچھ شرابیں حلال کرتی ہیں لیکن خیر اب میں ان سے کہاں کہاں بچوں شہرِ کوفہ کے عالم کے پاس کہا کہ میں نے دو رکت نماز پڑھی نماز ختم کی نماز ختم کر کے مسلح سے اٹھا میری نگاہ اپنے لباس پر یاستین پہ پڑھی ارے میرا دل دھگ دھگ کرنے لگا مچھر کا خون لگا ہوا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے نماز پڑھ اب میری سمجھ میں نہیں آتا میری نماز صحیح ہے کہ غلط عالم سے مسئلہ پوچھا گیا اور چیخ مار کے رونے لگے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ لیا وہ شیع عالم نہیں بے اختیار یہ گھبڑا گئے بھئی میں نے چھوٹا سا مسئلہ پوچھا جو ہر ایک کو پیش آتا ہے نماز پڑھنی بات میں دیکھا کہ اس میں خون لگا کہا کہ میں تو تمہاری عقلوں پہ رو رہا ہوں مچھر کا خون تمہارے کپڑوں پہ لگ گیا تو اتنا گھبرائے کہ دل دھگ دھگ کرنے لگا دوڑ کے میرے پاس آئے اور کربلہ کے میدان میں رسول کے بیٹے کا خون بہا دیا فاطمہ کے لخت زگر کا خون بہا دیا علی کے بیٹے کا خون بہا دیا پلٹ کے ایک بار بھی نہ سوچا کیا گناہ کر رہے اور اس حالت میں یہ خون بہایا کہ محمد کی نواسی طلع زینبیہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے اے بسرے صاحب تیری آنکھوں کے سامنے میرا ماں جایا مارا جا رہا لیکن جو کہ یہ عشرہ چوتھے امام کا عشرہ اس لیے میں مسائب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑتا ہوں ارے حالت یہ ہے اتنا بڑا گناہ کر لیا مچھر کے خون میں تڑپ تڑپ کیا رہے ہو اور اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ ایک مومن نے ایک مرتبہ سوال کیا مولا سجاد میں اس زمانے میں کوپے میں رہتا تھا اور دربار میں بھی حاضری دیتا تھا میں اس دن بھی دربار میں آیا جس دن آپ کا چچا مسلم ابن عقیل گرفتار کر کے لائے گیا تھا اور میں اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ گرفتار کر کے لائے گئے تھے مولا میں نے مسلم کو دیکھا تھا واقعان گرفتار کر کے آئے ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ ہاشمی شیر زنجیروں میں جکڑا ہوا لگ رہا ہے یہ ہاشمی شیر ہے سینہ تان کے آئے کمر سیدھی ہے چہرہ اٹھا ہوا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں واقعان علی کے داماد کو ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن مولا میں اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ دربار میں لائے گئے مولا میں نے آپ کی عجیب حالت دیکھی سینہ سکڑا ہے کمر جھکی ہے چہرہ جھکا ہے آنکھیں زمین پہ لگی ہیں مولا میں نے مانا کہ آپ کا چچا بہت بہادر ہے بہت بہادر ہے بہت بہادر ہے لیکن آپ امام وقت ہیں آپ اس سے بھی زیادہ بہادر ہیں وہ اس انداز سے آئے آپ اس انداز سے آئے آپ تو خیر کوئی گریہ کر ہی نہیں سکتے ہیں جو سجاد کا گریہ شروع ہو گیا آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں اور روتے روتے کہہ رہے سوال کرنے والے تو نے سوال نہیں کیا ہے میرا کلیجہ زخمی کیا ہے میرا کلیجہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہیں سینہ تنہ ہوا ہے یہ نہ دیکھا کہ وہ تنہا آئے تھے وہ اکیلے آئے تھے لیکن جب میں دربار ایب نے زیاد میں آیا محمد کی نواسیاں علیہ اور فاطمہ کی بیٹیاں ارے میری بہنیں اور پھپیاں ننگے سر بے مقنہ و چادر کے بلوے عام میں کھڑی تھے عجرکم اللہ پروردگارہ ان مومنین اور مومنات کے اس گریے کا واسطہ ان آسموں کا واسطہ ان کو ان کے گھروں کو ان کے گھر والوں کو ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی اور مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما انہیں غم حسین کے سوا کوئی غم نہ ملے خداوندہ دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان کی جان مال عزت ناموس اور اولاد کی حفاظت فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شفاہ کامل آتا فرما جو اپنی اولاد یا روزی کے کسی مسئلے میں مبتلا ہے خداوندہ ان کی یہ پریشانی دور فرما ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما ماتم حسین